موسیقی 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 خاص دائر کر دی اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں یعنی ہمارے حق میں نہیں لاہور کے عوام کے حق میں بالخصوص اور پورے پنجاب کے حق میں بالعمون فیصلہ آئے گا اور اس فیصلے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی عوام کی خدمت کے لیے کمر بان کے کھڑے ہیں اس سے پہلے ہی اس سے پہلے ہی اگر صوبائی حکومت سمجھتی ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جینورن ہے عوام کی ویلفر اور خلا کے لیے سیاسی اخلاف ضرور ہوتا ہے لیکن سیاسی لوگوں کو آپ اس میں گفتگو کرنی شاہیے مقصد تو یہ ہے کہ عوام کی بہتری ہو عوام کی مسائلہ لوں پشتے پانچ ماہ اور دو ماہ اگر آپ کے ایک سیٹ اپ کے نکال لیں تو سات ماہ سے لاہور کی عوام ترس رہی ہے دیکھ رہی ہے راہی تک رہی ہے جو دیولپمنٹ کام ہوئے تھے وہ بھی اب ٹوٹ کوٹ کا شکار ہونے شروع ہو گئے کورا اتنا زیادہ پھیل چکا ہے سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں سیوریچ نظام خراب ہو چکا ہے لائٹیں لگ نہیں رہی تو وہ انتظار کریں تو آپ خود کیونیشیٹیو لیتے ہیں خود نیشیٹیو لیا اپنے لیم خان صاحب سے رابطہ کرنے کا ملکات کرنے کا ہمیشہ سینئر آفیسز جو ہیں نا یا سینئر خودداران جو ہیں وہ باقاعدہ بلاتے ہیں سب آڈینیٹس کو ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ان کو آڈینیشن چل رہے ہیں لاہور سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی مثال لے لیں آپ کہ اس میں ایک لاہور میں بہت بڑا سیٹ بیک ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا کیونکہ کانٹریکٹ جو ہے الڈیو ایم سی کا وہ ایم سی ال کے ساتھ ہوا ہوا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا گورنمنٹ جو ہے وہ پراببلی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے یا اس کو چلانا چاہتی ہے تو جو ہمارے دور میں کنسلٹینسی کانٹریکٹ ہوا تھا جس نے نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے لاہور میں گن ڈھیر لگ جائیں گے وہ لگ رہے ہیں شروع ہو چکے لگ رہے ہیں اور جو لوگ باہر سے آتے تھے یا ہمارے پاکستانی بچے جو وہاں پر پاکستانی پیرنٹس کے ہم بچے پیدا ہوئے ہیں اب جوان ہو گئے ہیں وہ لاہور دیکھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے کہ چلیں ہم اپنا وطن دیکھ کر آئیں اب وہ آ رہے ہیں اب ان کو وہ لاہور نہیں مل رہا جو آج سے مہینے پہلے تھا صفائی کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے جگہ جگہ کورا کرکٹ پڑا ہوا ہے ابھی آپ دیکھنے لاہور جیل جو ہے اس کے باہر فاتک کے پاس آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ سارے کورسپانڈنٹ وہاں جاتے ہیں سارے میڈیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں فوراں کورسپانڈنٹ آتے ہیں اور وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اگر آپ کو یہاں جاتے ہیں نہیں تو ہمارے زمانے میں وہ جگہ صاف تھی اگر آپ اس علاقے میں جاتا تھا there was nothing like that اب کیا ہوا ہے کہ لاہور کی deterioration ہو رہی ہے یہ نظام ہے اور دعا کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ امت اور توفیق دے پولٹیکل لوگوں کو accept کرے ریالیٹیز کو لاہور is dominated by the elected members of PMLN سیاسی لوگ ہیں دیں میرے صاحب اس پر سوال جا اٹھتے ہیں کہ آپ لوگ کی سٹریٹیجی کیا ہے حمزہ صاحب تیس کانفرنس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے نمائندوں نے چوڑیاں نہیں پہنے اتنی آسانی سے آپ ہمارے نظام ختم نہیں کر سکتے there has to be a solution دیکھیں حمزہ صاحب نے جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ کہا ہوگا اس سے مراد جو میں لیتا ہوں وہ یہ ہی ہے کہ ہم ہما وقت کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم یہ شکست نہیں مانیں گے کہ ہم کام نہیں کر سکتے یا ہم پارٹی کے حصولوں سے پیشے ہٹ جائیں گے یا ہمارے اتنے بڑے ہاؤس میں سے دو چار بندوں کو ساتھ ملا کر تو کوئی اور ہو جائے گا ستر تیرہ لوگ جو پنجاب کے بلدیاتی جو چیرمین ہیں ان کو ساتھ ملا لیا تو کیا اس سے قیامت آگئی ہے کونسی ادھر فیسلیٹیز ہوگئی ہیں کونسی ان کے زلوں میں جو ہے وہ سر سبز باغ اگنے شروع ہوگئے ہیں تو جب تک ایک جوائنٹ وینچر جوائنٹ ایفرٹ نہیں کی جائے گی اور لوکل گورنمنٹ کی حصیت کو از ای ہول آپ پنجاب کے باقی باقی ازلا کے جو میئرز ہیں جو چینمنٹز ہیں ان کو بھی کٹھا کر رہے ہیں تاکہ موسیل جائے گا میں کٹھا نہیں کرتا ہم خود مل بیٹھتے ہیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کیونکہ لیڈ میں نے لی ہے کیونکہ میں سب سے بڑے شائر کا میئر ہوں تو مجھے جو سب سے زیادہ پرابلمز تھی وہ لاہور کو آ رہی تھی اسی طرح دوسرے چھوٹے شہروں میں بھی ہے بٹ لاہور has got a international fame شاید میا چنو کو لوگ اتنے نہ جانتے ہوں تیجی خان کو اتنے نہ جانتے ہوں تو اس لیے پاکستان کو تو دل ہے دل گندہ ہو جائے گا یہ تو ساروں کو پتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ خود دیکھتے ہیں آپ خود دکھاتے ہیں گورنمنٹ کو سارا کچھ اس کے باوجود اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو سلولی اور گریجولی لوگ زیادہ دیر ویٹ نہیں کرتے ہیں اجھے سر کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو کیونکہ فنڈز نہیں دی جاتے ہیں آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا ہزارہ فنڈز کا بھی پیشنے دنوں ایک خبر سامنے آئی کہ پندرہ کروڑ روپے ریلیز کی ہزار ہے پھر بعد میں منسوق کر دی گا آپ بھی کہ چیرمنجر دفاع دے نہیں میں اس چیز کو دیکھتا ہوں جو میرے پاس آ جاتی ہے کل بھی سودہ سترہ کروڑ روپے آیا ہے وہ ہے نون ڈیولیمنٹ فنڈ نون ڈیولیمنٹ فنڈ میں سب سے پہلے ایمپلائیز کی سیلری ہوتی ہے اس کے بعد پنشن ہوتی ہے اس کے بعد بجلی کے خرچ ہوتے ہیں اور بہت اسینشل جو مینٹیننس رپیر کے ورکس ہوتے ہیں وہ ہیں اس سے ہم دیولیمنٹ کے کام کر نہیں سکتے مینٹیننس اینڈ رپیر کی بہت چھوٹی چھوٹی سکیمیں لگا سکتے ہیں اب بڑی کان لگا سکتے ہیں سارے لاہور کی جو بجلی کا نظام ہے وہ ہمارے پاس ہے پیچ رپیرز ہمارے پاس ہیں یہ ہم یوسی سے بالاتار ہو کر پورے شہر کے لیے کرتے ہیں یا کوئی بڑی سڑک ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئی ہے مضاواتی علاقے میں کوئی سڑک تباہ و برباد ہو گئی ہے بارشوں سے یا کسی اور وجہ سے تو اس کو ہم نے رپیر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جو تھوڑا سا رپیر اور مینٹرنس کا فنڈ ہوتا ہے یہ اس جگہ پر بسکل استعمال ہو گئی ہے لیکن سر ابھی تو آپ کسی علاقے میں چلے جائیں اسلامپورہ چلے جائیں شادرہ چلے جائیں بلالگان چلے جائیں اقبال ٹاؤں چلے جائیں ہر جگہ وہ پیچ پر گوننے کی ضرورت ہے اور وہ گڑے اتنے زیادہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں کہ لوگ کی گاڑیاں بھی خراب ہونا شروع ہو گیا بچے گرنا شروع ہو گیا اوپی اصلی جب پیسے محدود ہو جائیں سب سے پہلے ہم نے اپنے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے پینشن دینا ہے اس کے بعد ہم نے بجلی کے بل دینے ہیں ٹیلی فون کے بل دینے ہیں جو ہماری باگ دوڑ ہوتی ہے پلانٹک کبمنٹ اس کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے سلول کے چارجز دینے ہوتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے وہی پیسے خرچ ہوتے ہیں بلکہ اس دفعہ تیس میلینٹو جو ہمارا نارمل ورکس کے لیے رکھے ہوئے تھے کام وہ ہم نے پینڈ الاؤسس کی طرف ٹرانسفر کی ہیں تو اس طریقے سے اوویسلی پرابلمز آر انکریزنگ ڈے وئی ڈے سب آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہوگا یا اس سے پہلے جرے اگر آپتہ ہوتا ہے میں لاہور کا میر ہوں یہ زیب نہیں دیتا کہ لاہور شہر میں ہم سڑکوں پر نکل آئے ہیں ہم الیکٹڈ لوگ ہیں ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ سڑک کے اوپر چلتا ہوا ایک رکشہ یا ایک سائیکل بھی ہماری وجہ سے اس کو بے آرامی ہو یا اس کے کامفرٹ میں یا اس کی کامفرٹیبل رائیڈ میں پرابلم آئے یا میں تو یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ٹریفک جو ہے وہ دس منٹ کے لیے بھی کہیں بلوک ہو گئے عوام پریشان ہوتی ہے عوام پریشان ہوتی ہے تو ہم لیٹر بھی لکھے ہیں اب سپریم کورٹ میں بھی گیا ہوں اخباروں نے اس کو کوریج بھی دے دی ہے اور اگر اس کے باوجود کوئی آرام لوگ جو تشریف لاتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے سر ہم تو دیکھو نا میرے صاحب جس علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ لوگ یہ شیخ رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہا ٹاپ فورٹر سے سیوریس کا پانی آ رہا ہے پانی پھونے کے قابل نہیں رہا علاقے گندگی کا شکار ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو ہم تو اس عوام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی آتے ہیں وزیر صاحب کے پاس بھی آتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اپنا نظام لے کر آ رہے ہیں اپنا نظام ان کا پانچ چوہ میں تو آیا نہیں بس پر اپنا نظام کے چکر میں لوگوں کو جتنا بھی وہ بے آرام کر سکتے ہیں کریں وہ خود آرام سے بیٹھے ہوئے نظام کے بارے میں سوچ رہے ہیں کب آئے گا اس وقت تک گر عوام زیادہ بے چین ہو گئی تو پھر انہی کو کانسیکوینسز برنے پڑیں گے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یوسی چیئرمن اور جو ہمارے کانسلر حضرات ہیں ان کو بیس سے پچیس ہم ہر یوسی میں بندے دیتے تھے صفائی کرنے کے لیے سینیٹری ورکرز اب وہ چار پانچ بھی نہیں ہیں کیوں کہ ان کو بتا دیا گیا ہے ان کے آفیسز نے بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یوسی چیئرمن کے پاس نہیں جانا وہاں پر جو یونگسٹرز ہیں اور جو آپ نے آپ کو پی ٹی آئی کا ورکر کہلاتے ہیں اور آپ کوارڈینیٹر کہلانا شروع کر دی ہے وہ لوگ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں جب ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے دیکھیں ایک چیئرمن اور کانسلر جو ہے نا وہ نوٹیفائیڈ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفائیڈ ہے گورنمنٹہ پنجاب کی طرف سے نوٹیفائیڈ ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور آدمی جائیں گے ان کو نا تو ایکسپیرینس ہے نا ان کے اوفیشل ایتھارٹی ہے تو صرف جو ڈیویلیپنٹ فنڈ کی بات کی جاری ہے جو ڈیویلیپنٹ فنڈ ابھی ملا تھا آپ کو وہ کہا گیا کہ کم ہے اور اس پر آپ کے چیئرمن کچھ نراز ہو گئے نہیں نہیں دیکھیں اگر سب کو ایکول دیں گے تو وہ ہو گا میری آپ کو سننے ہم نے تقریباً ایٹی نائن آٹھ سو نووے ملین کی ڈیویلیپنٹ سکیمز بھیجی ہوئی گلی ٹوٹی ہے پچھلے چھہام ہی نہیں تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر آکے کہتے ہیں جی وٹ نیکس اچھا اب کچھ اسینشل سروسز ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کچھ سڑک اس طرح کی جو بنانا ہے مثلاً اب ہمارے پاس وہ سٹریٹ لائٹ کا رپیر کا کام نہیں ہے وہ ہم زون وائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو پانچ چار ہمارے دوست اتنی بڑی فیملی میں اگر پانچ چار ہمارے ساتھی تو کچھ وہ کہیں کہ اور ان کا پوائنٹ جنون ہے کہ پہلے ہمارا کام کریں نا آپ تو الیکٹریسٹی کا بھی کام انہی کا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ فرسٹریشن ہے اور یہ فرسٹریشن کیوں ہے سر آخری سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کی جماعت کی جنب سے کیا ہدایات ہیں کہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلنے کیونکہ ان دی اینڈ سفر تو لاہور کی عوام کری ہے ہماری جماعت کی طرف سے آپ بھی نہ چاہیں ایک قدم اٹھائیں اور ایک طرف ایک سٹیپ لیں اور وہاں سے بھی نہ آئے ہماری جماعت کا موٹو ہے اور ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے عوام کو خدمت کرنا عوام کی فیسلیٹیز دینا لاہور شہر کو خوبصورت صاف سترہ رکھنا اور جو بیسک فیسلیٹیز ہیں میوسپل فیسلیٹیز وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچانا مثلاً صفائی کرنا بلکل تیار ہوں بلائیں گے تو ضرور جاؤں گا لاہور کی عوام کی خاطر تو مجھے کہیں کہ میں چلانگ لگا دوں تو لاہور کا نام لے کے تو بھی لگا دوں گا لگانا نہیں چاہتا کیوں جب تک زندہ رہوں گا لاہور کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہیں کہیں بیٹھ کے کرتا رہوں گا اگر یہ مجھے فیزیکل ہی نہیں کرنے دے رہے تو کم از کم آپ کے سامنے بول کر تو لاہور کی آواز کو بلان دیں بہت شکر کر لیں مجھے سامنے 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 راہیں تکری اپنے منتخب نمائندوں کی چاہے وہ بلدیاتی نمائندے ہو چاہے وہ صبائی نمائندے ہو چاہے وہ قومی سامنے سے ان کا تعلق ہو میر لاہور کہتے ہیں کہ وہ علیم خان صاحب جو کہ صبائی وزیری بلدیات ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں عبدالعلیم خان صاحب اس کا اطراف کر چکے ہیں کہ لاہور شہر میں کورا بہت بڑی تعداد میں موجود ہے رہا اٹھایا نہیں جا رہا عوامی مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی خلافات کو دور کرنے کے ضرورت ہے بلدیاتی نمائندے منتخب نمائندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں تیریکن صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنا نظام لے کر آئیں گے سر جب تک اپنا نظام نہیں لے کر آتے ہیں وزیر صاحب تو انہی نمائندے کو اسے کام کرا لیے جائیں کیونکہ عوام پریشان ہیں علیم خان صاحب کے اپنے محکمے کی جو رپورٹ آئی ہے جو ان کی وزارت کے نیچے اپنے ان کے محکمے ہیں ان کی کارکردگی صرف وصرف 21 فیصد بتائی گئی ہے جو کہ سینئر وزیر ہیں بلدیات کے وزیر ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب کی سب سے عام وزارت ان کے پاس ہے پنجاب میں سب سے پاورفل وزیروں ہیں تو ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے التجاہ یہ ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے اس طور پر توجہ دی جائیں سیاست برا اطلاع کی سیاست کو ختم کرنے کی ضرورت ہے پروگرام بنامارے سے سلطان شاکر دیجے گا اللہ دیکھ